موسیقی ہم نے سٹیگل سکرائب کی مختلف اقسام انڈیکشن فنڈنس کا بیسک پرنسپل اور اس نے میلٹنگ فینومینا لیٹل اور ٹنڈش کے بارے میں بھی تیل سے بات کی تھی آج کی ویڈیو میں ہم کنٹینس کاسٹنگ مشین کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کیسے ہم مولٹن میٹل کے بیلڈ بنائے جانے ہیں مولٹن میٹل کو پرپیر کرنے کے بعد لیڈل میں ڈال کر اس کو سی سی ایم پر ٹرانسفر کیا جاتا ہے سی سی ایم پر پہنچنے پر اس کو کرین کی مدد سے اٹھا کر ٹنڈش پر رکھا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹنڈ میٹل سے لیڈل فولی فیلڈ ہے گیس ٹورچ کی مدد سے پھر ٹنڈل آئیڈل کی نوزل کو اپن کریں گے اور نوزل اپن ہوتے ہی جو مولٹن میٹل ہے وہ ٹنڈش میں جانا شروع ہو جائے گا جب ٹنڈش سے کوارٹر فیل ہو جائے گی مولٹن میٹل سے تو پھر ہم ٹنڈش کی نوزل کو اپن کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹنڈش کی نوزل کو بھی گیس ٹورچ کی مدد سے ہی اپن گیا جیا ہے اور مولٹن میٹل کا ایک سمودھ فلو کوپر مولڈ میں جانا شروع ہو گیا ہے بلکل ایسے ہی سیکنڈ نوزل کو بھی اپن کرتے ہیں اور پراوسٹن آپ دے سکتے ہیں سٹارٹ ہیں یہاں جو سب سے انپورٹن چیز ہے وہ مولٹ اسیلیشنز ہے مولٹ اسیلیشنز کو والیم بٹن کی مدد سے کام جزارہ کیا جا سکتا ہے اور مولڈ اسیلیشنز کا جو بیسیک پرپس ہے وہ مولٹن میٹل کو کوپر مولڈ کی جو انر سرپیس ہے اس کے ساتھ سٹیک ہونے سے بجانا ہے اس کے علاوہ یہ سرپیس کوالٹی کو بھی بیلٹ کی بہتر بناتی ہے اور شیل ٹیرنگ یعنی جو انیشل شیل بنتا ہے مولٹن میٹل کا اس کو بھی ٹیئر ہونے سے بجانتی ہے مولڈ بوڈی اسیلیشنز اور بیلٹ بیڈرال سپیڈ کو والیم بٹن کی مدد سے کام جزارہ کیا جا سکتا ہے سی ٹائمز مولڈ اسیلیٹ کر رہا ہے ایک منٹ میں اور اس کے علاوہ 2.65 میٹر پر منٹ بیلٹ کی ویڈرال سپیڈ ہے یہ مولڈ اسمبلی ہے جو کہ اسیلیٹ کرتی ہے مولڈ اسمبلی کو اسیلیٹ کروانے کے لیے اسیلیٹر موٹر سے استعمال کی جاتی ہیں اور یہ دونوں 7.5 ایچ پی ہیں اور راڈ کی مدد سے دونوں مولڈ کو اسیلیٹ کر رہتی ہیں کاسٹنگ بلکل سٹارٹ ہے اب بات کرتے ہیں انٹیگل پارٹو سیسے ہیں یعنی کوپر ٹیوب کی کوپر ٹیوب ایکسیلیٹ کنڈکٹر او فیڈ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ عام طور پر اس کی چھتنے سے وہ 8 ایم ایم ہوتی ہے اور لینڈ اس کی 40 انچ ہے اور ریڈیس 22.5 ہے اس کا بیسک پرپرز مولٹن میٹل کو ٹنڈی سے ریسیو کر کے اس کی جو ہیٹ ہے مولٹن میٹل کی اس کو وارٹر میں ٹرانسفر کرنا ہے یعنی کی ایکسیلیٹ کا کام کرتا ہے اور اس نے مولٹن میٹل کو سولیڈی فائی کرنا ہوتا ہے بلٹ کی فوم میں اب بات کرتے ہیں پرائیوری کلنگ کی پرائیوری کلنگ کوپر ٹیوب کی اندر ہوتی ہے یہ آپ مولٹ سمبری کو دیکھ سکتے ہیں ہم کرنٹلی کوپر ٹیوب کو مولٹ سمبری سے باہر نکالا گیا ہے دراصل سائیکلی کے یوسر جے کے بعد جو کوپر ٹیوب ہے اس کی باہر والی سرپس پر سکیل ڈاپولیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ پانی سرکولیٹ کرتا ہے تو اس کو وقتن فوقتن ہم دی سکیل کرتے ہیں اسیڈ کی مدد سے اسیڈ کی مدد سے دی سکیل کرنے پر جو اس کی باہر والی سرپس ہے وہ نیڈ ہو جاتی ہے اور اس کی کلنگ ایفیشنسی بھی بہتر ہوتی ہے اب کوپر ٹیوب کو مولٹ سمبری سے دوبارہ فیٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے ذکر جب تو سپیسیز نظر آ رہی ہیں یہاں پر پانی سرکولیٹ کرتا ہے اور پرائنری کولنگ یہاں پر پورچی ہے اور مولٹن میٹل بیلٹ بھی اسی لی پورشن میں بڑتا ہے آپ بات کروکے سیکنڈری کولنگ کی سیکنڈری کولنگ کے لیے سپریئے نوزل کے سیکٹ آب آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ یونی فارم سپریئے کرتا ہے وارٹر کا بیلٹ کے اوپر یہ فریکٹیکل بھی آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کیسے بیلٹ کے اوپر وارٹر کی سپریئنگ ہو رہی ہے یہ ہے جی جس میں آپ کلیرلی پرائنری اور سیکنڈری کولنگ ہو دیکھ سکتے ہیں اندر اصل پرائنری کولنگ میں جب پانی سرکولیٹ کرتا ہے تو جو مولٹن میٹل ہے اس کی ایک باہر والی لیئر ایک تین شیل سولیفائی ہو جاتا ہے جو کہ آپ لیفٹ پکچر میں بلکل کلیر ہے اور جب سیکنڈری کولنگ ہوتی ہے تو بیلٹ مزیر سولیفائی ہو جاتا ہے اور یہ پانی کو ایجسٹ کرنے والے والز ہیں جن کی مدد سے سیکنڈری اور پرائنری کولنگ وارٹر کا پریشر سیٹ کیا گرتا ہے یہاں پہ ریڈ اور گرین پائپ سب دیکھ سکتے ہیں گرین پائپ وارٹر این کا پائپ ہے یعنی یہاں سے وارٹر لین ہوتا ہے اور ریڈ پائپ شو کر رہا ہے وارٹر آؤٹ یعنی جو سرکولیٹ ہونے کے بعد مولٹ کے ہوتھ وارٹر باہر نکانتا ہے اب دیکھتے ہیں سیلنگ اوف کپر مولٹ یو دنگ جبی بار کپر مولٹ کے بورٹر کو سیل کرنے کے لیے ڈبی بار کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس میں مولٹ اور مٹل کو کولیکٹ کیا جا سکے اور پھر جب وہ سولڈی فائے ہو جائے تو اس سولڈی فائے بیلٹ کو مول میں سے ایکسلیکٹ کرنے کے لیے ڈبی بار کو استعمال کیا جاتا ہے جبی بیلٹ کو باہر نکالنے کے لیے مولٹ کی نیچے سیلنگ ہی جاتی ہے سیلنگ کرنے کے لیے ڈبی بار پر پل نگا کر کوپر ڈیوب کے بوٹم تک لے کے آئے جاتا ہے اور کچھ میٹل بولز پل کر دی جاتی ہیں مولٹر میٹل اس پر فال کرتا ہے اور سولدی فائی ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ویڈرا کے جاتا ہے اب بات کرتے ہیں ویڈرال اور سٹریٹرننگ جونٹ کوپر ڈیوب میں سے بلٹ کو ویڈرا کرنے کے لیے ویڈرال رولرز استعمال کی جاتے ہیں یہ ویڈرال رولرز موٹرز کی مدد سے اپریٹ ہوتے ہیں کرنٹلی آپ دے سکتے ہیں ڈمی بار جو ہے وہ رولرز کے درمیان ہے جیسے ہی کاسٹن سٹارٹ ہوگی موٹرز کو اون کر دیا جائے گا اور رولرز موو کر کے بلٹ کو باہر ویڈرا کریں گے یہ موٹرز ہیں اور دونوں 7.5 ایچپیز کی ہیں ایک موٹر رولر کو کوکلوک ویز موو کرواتی ہے اور ایک انٹی کوکلوک ویز موو کرواتی ہے ویڈی ریزلٹ آف دیز موومنٹ جو بلٹ اور ڈمی بار ہے وہ باہر کی طرف ڈٹرہ ہوتے ہیں یہ سٹریٹننگ رولرز ہیں جن کا بیسک پرپس جمی کو بلٹ سے فری کرنا ہے یعنی جو سپین کے ذات بلٹ اور ڈمی اٹیش ہوا سپین کو جمی میں سے نکالنا ہے جو کہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے دونوں رولرز کے اوپر آپ ہائیڈرولک جیک لگے دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہائیڈرولک جیک ہیں یہ آئیل بیسٹ ہائیڈرولک سسٹم پر ورک کرتے ہیں اور ان کا بیسک پرپس بلٹ کو پریس کر کے رکھنا ہے اب جی بلٹ ویڈرائنگ جیکھتے ہیں کہ کیسے ہوتی ہے ٹینڈیش کی نوزل کو اوپن کرتے ہی مولٹن میٹرل کوپر ٹیوب میں جانا شروع ہو جاتا ہے اور سیدھا میٹرل بول پہ جا کے فال کرتا ہے جیسے ہی کوپر ٹیوب پارٹر ویل ہو جاتی ہیں مولٹن میٹرل سے تو ہم پی ایل سی سسٹم میں ویڈرائنگ موٹرز کا جو پٹن ہے اس کو پریس کرتے ہیں اور موٹرز اون ہو جاتی ہیں اور رولرز مومنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں ایک کلوک وائز اور ایک انٹی کلوک وائز مومنٹ کرتا ہے اور ان مومنٹ کی وجہ سے جو دمی بار اور بلٹ ہے وہ کوپر ٹیوب سے باہر آتے ہیں دمی بار کی جو سپیڈ ہے یعنی بلٹ ویڈرائنگ جو سپیڈ ہے اس کو ہم ویری کر سکتے ہیں کاسٹنگ سٹارٹ میں یہ کم ہوتی ہے آہستہ آہستہ اس کو انفریز کر کے اب بلٹ ویڈرائنگ رولرز کی موٹرز کی ورکنگ کو دیکھتے ہیں موٹرز جو ہیں وہ دونوں رولرز کو مووک کروا رہی ہیں اوپر والی جو موٹر ہے وہ رولر کو انٹی کلوک وائز مووک کرواتی ہے اوپر والی کلوک وائز موک کرواتی ہے اور اس موومنٹ کی وجہ سے جو بلٹ ہے اور جو دمی بار تھی وہ کوپر ٹیوب سے باہر ویڈرائنگ جو باہر ہوتی ہے ہیڈرائنگ جیک پریس کرنے سے جو پین ہے ڈمی بار میں وہ نکل جاتی ہے اور ڈمی بار فری ہو کر اوپر چلی جاتی ہے اور بلٹ آکے شیئرنگ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے ایسے ہی سیکنڈ سٹینڈ کا بھی ہیڈرائنگ جیک پریس کرنے پر جو پین ہے ڈمی بار سے نکل جاتی ہے یہی وہ امپورٹنٹ پین ہے جس کا ہم نے سیلنگ کی ٹائم ذکر کیا تھا اور یہی پین بلٹ کو کوپر ٹیوب سے کھیج کر باہر لے گئی آتی ہے دمی بار سے پین نکلنے کے بعد دمی سیدھا اوپر جلی جاتی ہے اور بلٹ آگے شیئرنگ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے یہ بلٹ اینڈ کٹ ہے یعنی انیشیل پورشن آف بلٹ جس کے ساتھ پین نٹ ایچ ہے اس کو شیئرنگ مشین سے کٹ کر دی جاتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رولر جو ہیں ویڈ ڈرائنگ اور سٹریٹننگ رولرز بلٹ کو سموتھلی کوپر ٹیوب سے باہر لے کر آ رہے ہیں دونوں سٹینڈ میں جو ویڈ ڈرائنگ رولرز ہیں ان کی سپیڈ کو ہم اپنی مردی کے مطابق ایڈجسٹ کر دیتے ہیں فرنڈلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بلٹ کی ویڈ ڈرائنگ سپیڈ 3.56 ہے اور دوسرے کے 3.0 ہے ویڈ ڈرائنگ سپیڈ کو جو یونٹ ہے وہ میٹر پر منٹ ہے یعنی بلٹ 3.56 میٹر پر منٹ کی سپیڈ سے موڑ سے باہر آ رہا ہے یہ شیڈنگ مشین ہے اویل بیس ہائیڈولک سسٹم پر ورک کرتی ہے بلکل ایسے ہی جیسا کہ ہم نے ویڈڈرائنگ یونٹ میں جیک کے بارے میں دیکھا تھا یہ شیڈنگ بلیڈز ہیں جو کہ بلٹ کو شیئر کرتے ہیں ان پائپس میں جو اویل ہے وہ یوز ہوتا ہے شیئر کرنے کے لیے بلٹ کو جیسے ہی شیڈنگ کے درمیان میں بلٹ آتا ہے تو مینوالی یا ایٹومیٹیکلی اس کو ہم شیئر کرتے ہیں یعنی کہ کٹنگ کر دیتے ہیں اب دیکھ ستے ہیں کتنا سموتلی دونوں بلٹ سپیسیفک سپیڈ کے ساتھ موڑ سے باہر آ رہے ہیں یہاں سے بلٹ کو سپیسیفک سائز میں کٹنگ کر کے آگے رولنگ میل پہ بھیجا جاتا ہے جہاں پہ اس کا ستیہ کرتا ہے یہ جی آئیل بیسٹ آئیڈولک سسٹم کا ڈائل ہے پاؤنس پر انچی سکیر اور کیجی پر سنٹیمٹر کیوگ دونوں یونٹس میں یہاں پریشر میل کیا جا سکتا ہے آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی شیڈنگ مشین بلٹ پر کٹ لگائے گی تو جو نیڈل ہے وہ ایک سپیسیفک ویلو تک رائز کرے گی کرنٹلی پریشر کی جو ویلو ہے وان شفٹی کیجی پر سنٹیمٹر کیوگ ہے دراصل بلٹ کو ایک سپیسیفک سائز میں آٹومیٹک کٹنگ کرنے کے لیے لیمٹ لگائی جاتی ہے اور لیمٹ کو لیکٹیگلی پیلی سسٹم سے کنیکٹ کر دیا جاتا ہے جیسے ہی بلٹ شیرنگ میں سے ہوتا ہوا لیمٹ تک ٹچ ہوتا ہے تو جو شیرنگ مشین ہے وہ آٹومیٹکلی بلٹ کو کٹ کر کے رولنگ میل پہ بھیج جاتی ہے اور اب دیکھتے ہیں سی سی ایم کنٹرول روم کو جس میں پیلی سسٹم لگا ہوا ہے یہاں سے رولرز کی سپیڈ ہائیڈرولک سسٹم اور شیرنگ مشین کو کنٹرول کرتے ہیں ریکٹیکلی یہ شیرنگ مشین کی سیٹنگ ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی سٹینڈ ٹو میں شیرنگ نے کٹ لگایا ہے تو بلٹ کاؤنٹ میں ایک کا اضافہ ہوا ہے اور ایزی لی ہم یہاں پہ بلٹ جتنے بھی کٹنیوں کے آگے میل پہ جائیں گے ان کو ہم کاؤنٹ کر سکیں اٹومیٹک کٹنگ سے بلٹ میں سائز وارییشن نہیں آتی اور ہمیں ایک سپیسٹک سائز جو ہے وہ رولنگ میل کو کنوئے کرتے ہیں اور بلٹ جو ہے وہ رولنگ میل تک پہنچانے کے لیے یہ کنوئیر جستعمال ہوتی ہے جو میکینکل اپریئر ہوتی ہیں ان کنوئیر کے ذریعے بلٹ رولنگ میل تک ٹرانسفر کیا جاتا ہے اب نیکس ویڈیو میں ہم بات کریں گے